ویورز بات کریں گے کیسے کردارگی جو بہت ہی پرسرار کردار ہے اور ان کو سمگلنگ کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ان کی تصویر آج تک کسی نے نہیں دیکھی ان کو پبلک ریلیشنگ کا سرے سے کوئی شعب نہیں تھا بات کر رہے ہیں ہم سیٹھ عابد حسین کی جو بہت ہی اشعار ذہین اور بات کی تے تک فورم پہنچنے والے تھے ان کا دماغ ایک کنپیٹن کی طرح کام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی نصرت شہین اور تین بیٹوں سے نوازہ تھا ان کے دونوں چھوٹے بیٹے گنگے بیرے تھے اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں ان کے سب سے بڑے شادی شدہ بیٹے عیاز محمود کو لہور میں کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا گیا تھا جس کے اخلاف سیٹھ عابد نے حیرت انگیز طور پر کوئی قانونی قدم نہیں اٹھایا ان کا یہ مروم بیٹا حاف سے قرآن تھا اور خالق بینہ حال قرآچی میں نمازیں قرآوی پڑھایا کرتا تھا سیٹھ عابد حسین عرب پتی تھے اور ان کے سب جو بائی تھے وہ سب کے سب عرب پتی تھے اور سب خاجی تھے بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ریپروسسنگ پلانٹ درامت کرنے پر سخت پبندی آئیت کی تھی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے پرانس سے ایٹمی پلانٹ بھیریجاز کے راستے پاکستان پوچھائے تھے ظلفکار انگیٹو اس زمانے میں پاکستان کے وزیراعظم تھے انہوں نے پانچ مرون روپے پیفلس بارڈی کے لیے بطورے فنڈ سیٹھ عابد سے طلب کیے تھے جو انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا اس کے بعد بٹو کی ادایت پر سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپیں مارے جانے لگے لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہ لائے سکیں ایک مرتبہ ان کی اکلوتی بیٹی نفصل چھین کو گرفتار کیا گیا سیٹھ عابد کا دعویٰ ہے کہ سمگلن کوئی قانونی جرم نہیں ہے اور یہ جائز عمل ہے انہوں نے اس پر کئی فتاوہ بھی لے رکھے تھے سیٹھ عابد کے قریبی دوست اور ساتھی بھی کروڑ پتی بن چکے ہیں سیٹھ عابد کا تحلیٰ پنجاب کے زلہ قصور سے ہے شیخ عابد نے لہور میں زینی مریضوں کے لیے حمدہ فاؤنڈیشن اور قصور میں ایک اسپتار